بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیورز کیسے ہیں آپ امیدہ سب خرید سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی جب دیکھیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے یہ بہت مزید ہوتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایسے دو پیاس لیے تھے اس کو میں نے میڈیم براؤن کا لیا تھا اور یہ دیکھو میں نے جار میں ڈالیا تھا وقت بچایا ہے اور جب لاسٹ مینٹ تھا تو اس میں ایک ٹی سپون میں نے بھر کے زیرہ ڈالا تھا ایک ٹی سپون میں نے کرسٹ میسٹ ڈالی تھی اور ایک ٹی سپون میں نے بھر کے سکر دنیا ڈالا تھا اور یہ اب چار میچے ہیں اس کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے تو اب میں اس میں ایک چمچ ڈال کے اس کو میں گرائنڈ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں چلے اب انگریز بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ میرے پاس کیمہ ہے سیون فیفٹی گرام یعنی تین پوپ یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح پیسا ہوا ہے اور یہ ہے میرے پاس ایک ٹی سپون بھر کے ریڈ میرچ آپ کم دیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون حلدی ہے اور ایک ٹی بل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ ٹی سپون میرے پاس کالی میرچ ہے اور یہ گرم مسالہ ہے اور یہ ایک ٹی سپون نمک ہے اور یہ میں نے چار بریڈ کو ایسے ڈرائے کر کے تو ایسے بریڈ بنا لیے تھے اور یہ میں نے سٹیک بنائیں یہ کباب لگانے کے لیے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈالیں گے اس کے بعد یہ لسن ادھرک کی پیسٹ ڈالتی ہوں یہ ہلدی ڈال رہی ہوں میرچے کالی میرچ نمک گرم مسالہ ناسٹ میں یہ بریڈ پھرم جائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں اور کچھ نہیں ڈالے گا میں اس کو ہاتھ بہت اچھی طرح ساس ہے دھوڑی ہوئے تھے تو اس کو میں مکس کرتی ہوں میں نے بہت اچھی طرح مسٹ کر لیا ہے ایک منٹ بہت کر دوں گے پھر میں اس کو کبر کر کے 30 منٹ کے لیے فریز میں رکھ دوں گی میری نیشن کے لیے تو پھر میں آپ کو اس پہ لگا کے دکھاؤں گی میری نیشن رول گیا اس کی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہلکا سا پانی لگائیں گے اور اس طرح اس کا آپ کو جتنا بھی بڑا کباب جائیے میں اتنے بنا رہی ہوں ایسے بول بلیں گے اور یہ جو میں نے سٹک پہ اس کو کابو کیا ہوا یہ دیکھیں چاسٹک ہے بنا کے اس کی بڑی اچھی سیٹ بنا دیا پیچھے سے بھی کور کار دیا آگے سے بھی کور کار دیا اب اس کو میں اس کے اندر ہلکا ہلکا سا پانی لگا کے انشاءاللہ یہ بہت اچھے بنے گے اور ان کا جو یہ بہلے سیٹ کباب کی طرح بڑا وہ ہی لپ دیں گے ذائقہ تو انشاءاللہ وہ ہی ہوگا میں آپ کو یہ سامنے بنا رہی ہوں اس لیے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے سہلے میں اس کو سیٹ کے اوپر سٹ کر دیتی ہوں ایسے اس کے بعد پھر ہم اس کی جو چاہے شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہوگی ہے ہم ایسے 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 یہ دیکھیں کر کے اس کو بہنے رکھ دیا وہ مرے گیا نو پرابلم ایک اور بناتے ہیں مرے گا 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 مرے گا